گھر میں اگر چالیس زندگ گانا باجانا رہے اور خالی یہ نہیں کہ کوئی لائیو وہاں پر ہو بلکہ کسی بھی طرح سے چاہے وہ ٹی وی کے ذریعے اور لوگ وہاں آتے جاتے رہیں تو شیطان صاحب خانہ کے جسم اور آزا میں گردش کرنے لگتا اور اس کے بعد اس کا وجود غیرت سے خالی ہو جاتا ہے اس حد تک کہ اگر کوئی اس کے خواتین بھر دس درازی بھی کرے تو اپنی جگہ سے ہیلے گا نہیں کہ ایک بے غیرتی کی صفت اس کے اندر پیدا ہو جاتی تو اب دیکھیں کتنے زیادہ اس کے نقصانات اتنی زیادہ نقصانات کہ جب ہی روایت کے اندر آئے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا شیطان لوگوں کے رگو پہ کے اندر گردش کر رہا ہوتا ہے ابھی پچھلی حدیث میں آپ نے دیکھا کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ ان کی اولادوں میں شیعتین شریک ہوں گے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا ایسا ہوگا فرمایا ہاں کسی نے پوچھا کہ ہم اپنی اور ان شیعتین کی اولادوں میں کیسے تمیز کر رہی ہیں آپ نے فرمایا قلت حیاء اور قلت رحم کے ذریعے یعنی ان کے اندر آنے والی نسلوں کے اندر جو اس تقریب کے نتیجے میں اس طرح سے پیدا ہوئے ہیں یا پیدا ہونے والے بچے جن کی شیطان ان کی پیدائش کے اندر شریک ہے یہ ان میں قلت حیاء ہوگی جب بھی حیاء نظر نہیں آرہی ہے لوگوں کے اندر اس قسم کے مخرب الاخلاق پروگرام ساری گھر والے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی کے دیکھتے ہیں اور قلت رحم ایک دوسرے پر رحم نہیں کرتے ایک دوسرے کے اوپر کس طرح سے گھروں کے اندر مظالم نظر آرہے ہیں آج اس کا مطلب ہے کہ شیطان ان کی پیدائشوں میں شریک ہو گیا